تمام تر امت مولوی سے متنفر ہو چکی ہے تو کل لگا ایک کوئی میری ورہ سے ہوئی ہے اور آپ نے اتنے بڑا الزام میرے پر لگا دیا کہ ساہیل عدیم کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو آپ کسی یہ جگہ پر یہ لفظ اتنی بڑی رونت کسی مسلمان سے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں یہ بولنا ہے مجھے فالو کرو میں یہ فالوڑشپ کے خلاف ہوں آج تک یہ جملہ نہیں بولا اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں بولوگا مجھے فالو کرو اتنی بڑی تعمت ایسے تو نہ کرو اتنی اتنی بچے ہو ایسے بچے ہو ایسے بچے ہو یہ تعمت میں آئی گی بات مجھے کوئی نہیں فالو کرتا وہ نہیں کیوں کرے گا آپ نے اپنی ویڈیو میں یا آپ کے کسی عالم نے کسی بھی کسی بھی میمبر بیٹھ کے آپ حنفی ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب وہ نیفہ کا فتوہ کب سنایا ہے کہ جہاد بالکتال میں چار مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے ورنہ وہ منافق ہے آپ بتا دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لئے دنیا میں آئے ہم میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھنے سے سوچنے کے اوپر اور آمادہ کرنے سے جوڑنا ہے اور کوئی کام نہیں میرا I'm a vessel understand the big problem here the problem I'll tell you اسی لیے آئے سے کہا ہے اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفسیات کی دوریاں ہوتی ہیں بچوں کی نفسیات کی دوریاں یوت کی نفسیات کی دوریاں بسم اللہ الرحمن الرحیم let's start with the 300 questions a day جو مجھے آ رہے ہیں اور کسی دوبارہ سے کسی مفتی صاحب کی ایس دفعہ مجھے ویڈیو بھیجی ہے کسی نے ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے مفتی صاحب کا نام ہے مفتی رشید صاحب مفتی رشید صاحب مفتی رشید صاحب مجھے آتے رہی ہیں دو چار الگ الگ طریقے سے الگ الگ مفتیان کی ویڈیو but this man has really inspired me not just impressed me اللہ تعالیٰ ایسے گفتگو کرنے کا سلیقہ تمام مسلمانوں کو بتا کریں بہت ہی شایستہ اوسعہ ان کو آیا ہوا تھا آنا بھی چاہیے میں تو چاہتا ہوں مسلمان especially قرآن جس نے ہاتھ میں پکڑا اس کو اس وقت اوسعہ آئے کہ کیا حال آتا ہے اس وقت ممت کے مگر پہلی دفعہ مجھے اتنا مزا آیا اتنی eloquence سے بات کی انہوں نے اور اتنی میں ابھی بتاتا ہوں انہوں نے میں پتا ہے شروع میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا مفتی عبد الرشید صاحب کیا مفتی رشید لکھا تو پہلے پانچ ساٹھ سیکنڈ میں تو پہلے پانچ ایک منٹ میں تو میرا دل چاہ رہا تھا باقی سب کچھ بات ہیں چھوڑ میں ایسی ہی رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے یہ جو کھڑے گوانے والی بات ہے نا اسلام میں اتنا 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 اٹریکٹیو بندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو ان کی زبان میں حق گوئی کی اور ان کے اور فراسط دے I absolutely love this boy I'm thinking he's in early 20s اور maybe late 20s the way he looked like اور انہوں نے پانچ سوالات کی ہیں اور I am thoroughly impressed ماشاءاللہ ایسے ہونے چاہیے اتنا اٹریکٹیو مسلمان ہوں however however لیکن جو مسائل جو ہے نا جس مسلے کو انہوں نے جو نہیں سمجھ رہے ہیں آج کے لئے کا ملوی نہیں سمجھ رہے ہیں وہ مسئلہ جو ہے نا اس کو بیان کرنا ضروری ہے تمام لوگوں کا آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان نے رکام ہوتا ہے تمام انسانوں کا غیر مسلمان کا بھی آئی کیو بڑھانا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تروق غیر مسلمان کو دعا دینا قرآن تو نبی اسلام پہ آئے اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تا سوائے نبی اسلام کے آس پاس گھر والے یا قریبی دوست تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی دنیا کا آئی کیو بڑھانے کیلئے قرآن پاک کو نازل کر رہے تھے کہ انسانوں کا آئی کیو بڑھاؤ ان کو سوچنے پہ آمادہ کرو اور مجبور کرو ایسے ایسے آرگیومنٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سطح پہ آکے تھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے تو ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جواب تو یہ یہ سوال کرتے ہیں یہ جواب تو سو ایسے سچا بیوریفل وی آف لکھنگ ہے تو قرآن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکل کیوں نہیں کرتے ہو اکل کیوں نہیں کرتے ہو تو آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان کا کام جو قرآن کا ماننے والا ہے اس کا فرس مشن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آئی کیو بڑھا کے جائے دنیا سے جیتے ہیں بھی پچاس آٹھ سال ملنے ہیں اس کو دنیا کا آئی کیو اس کی وجہ سے بڑھ جائے یہ پرائیمری مشن ہے ہم سب کا کوئی پوچھے نہ آپ سے آپ کا پرپس کیا ہے سٹریٹ ایک ہی جملے میں بتا ہے مسلمان کا پرپس ہے آپ کے آئی کیو بڑھا کے نا آپ کی آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے اس کو بڑھا کے جاؤں گا آپ اللہ کی طرف آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو اللہ کا کام ہے اللہ حضائیت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے مگر آپ کو سوچنے کے طریقے سکھا کری جائیں گے تو آئی ریلی سلوٹ یوں مفتی صاحب آئی ریلی ریلی سلام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آئی ریلی اپریشیئٹ آپ بہت سے سمجھ لیشے یہ جو آپ نے سوالات کی ہیں کہ ایک آپ نے کہا نا کہ اسلام کھڑا ہونا مسلم آئیڈنٹیٹی ہے اور آپ نے تین حدیثیں اور بیان کی ironically آپ نے وہ حدیث نہیں بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی بتائے اس حدیث کا جو central حدیث اور جتنے بھی آپ نے حدیث بیان کی اور آپ نے ایک مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑی نبیل اسلام حضرت فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی نبیل اسلام کے لئے کھڑی ہو جاتی تھے آپ نے یہ مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑی مگر میں آپ کو بتا دوں آپ کے تینوں پوائنٹس ایک ایک کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو خدا چل جائے جا کہ حضرت فاطمہ نبیر اسلام کے لئے کھڑی ہوتی تھی نبیر اسلام کی سنت نہیں نبیر اسلام ایک فاطمہ کے لئے کھڑی ہوتے تھے یہ نبیر اسلام کی سنت ہے کہ اور سے سمجھیں اس بات کو اور یہ دونوں باپ بیٹی اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام یہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ ہے یہ حدیث پڑھیں آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیار میں کام ہو رہا ہے اوکے آپ اس کو تعظیم میں رکھ لیں بے شک میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ آپ بے شک اس کو تعظیم ہی سمجھیں تو بڑے کون ہے در اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت صاف ظاہر ہے ان کے کولی حدیث بھی بڑی کلیر ہے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی دور سے چلی آ رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور آپ کوئی نیا مطلب سمجھ بیٹھے ہیں میں نے آپ کو سیمپل سی حدیث بتائیے اس سے مت ہلا کریں سیمپل سی حدیث یہ ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کو مزید نبی میں کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا یہ ہے مسلم آئیڈنٹیٹی میں آپ کو باقی کی حدیث کے جو آپ نے حوالے دی ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں آپ نے میری ساری ویڈیوز نہیں دیکھی یا ایک لمبی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی شورٹ کلپس پہ مت اس طرح کے اس طرح کی کروائی کیجئے now I am talking to you as an older brother you need to understand that ایک چیز میں آپ کو بھی بتا دوں اس سے پہلے لیکن میں جواب دوں آپ کو آپ نے اور کئی سارے مفتیان کہتے ہیں کہ ساحل عدیم کا جو وہ طرزِ بیان ہے نا بڑا جارہانہ ہے وہ سیلہ ہے پوری ویڈیو دیکھا کیجئے میرا پورا گراف جو ہے نا وہ پڑے نورمل کرف سے گزر کے پورا پیرابولا بنتا ہے پیرابولا تو شروع ہائی سے ہوتا ہوگا میں شروع ہائی سے نہیں ہوتا بہت سے سمجھیں اس بات کو یہ اسلام کا یہ مفروضہ جو ہے نا اسلام میں نے زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں نے زبردستی کہ دھیمے اور لوٹون میں بات کرو تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دی نہیں تھا کہ ہر وقت لوٹون میں بات کرتے ہیں حدیث ہی سنا دیتا ہوں آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جب جارہانہ انداز کے اوپر آپ نے جو ہے نا یہ جو تنقید کیے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاعت فرماتے تھے نا لوگوں سے تو ان کی آواز مسجد سے باہر لوگ سنتے تھے کلیر کلیریٹی کے ساتھ آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی آنکھیں اور لوگ ان کے ہاتھ مبارک دیکھتے ہوتے تھے جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے سو یو نیٹو انڈسٹینڈ کسی اور طریقے سے پتھ میرے نبی کو پریزنٹ کریں دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزاری ہے میں نے اسی زندگی اسی طریقے سے زندگی گزارنے ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگ یا میں سنتا ہوں نا کہ فلان پروفیسر فلان عالم بڑا ہی اس کو غصہ نہیں آتا وہ بڑے دھیمے الفاغ نے پاک کر دنیا پوری غصہ اس کو نہیں آتا تو اس کو بے شک نہ آتا ہو اس کو غصہ اس کا اپنا عمل ہے میں اس پر ہی نقب نہیں لگا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیان کر جو طریقہ ہے نا وہ مسلمان یود سے چھپایا گیا اور جو بھی بندہ جہرہانہ طریقے سے جلالی طور پر بات کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے سے باہر ہوا ہے آپ کو میں نفسیات سمجھا دیتا ہوں کہ جب عمومی بات کی جائے جو گروہ کی ہو اور کوئی گناہ یا وائرس گروہ میں آ جائے اور آپ اس پہ ایک ایک ایلمنٹ آف ایموشنل ایکسپریشن نہ رکھیں تو یہ سیکلوجیکل مسٹیک ہے ٹھیک ہے یہ سیکلوجی سمجھیں آپ آپ نے جو پہلا جمعہ ارشاد سمجھا تھا کہ سہل صاحب یہ فکر آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس میں مجھ جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجی آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں مجھ جائیں پوچھیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اور آپ نے کہا کہ آپ نے میں آتا ہوں وہ اپنے بار میں ایک جگہ پر استعمال کیا ہے کہ آپ نے اینل پی کا کہ تمام حصول رکھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کروا ہے آپ کے علماء نے اپنے علماء سے کہیں مجھ سے بات کریں ڈریک آپ کو بتاؤں گا کہ کسی دو نمبر کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں وہ سارے اینل پی سے زیادہ بڑی خورفات ابھی تک کسی بھی سوڈو سائنٹس نے نہیں یاد کی یہ انڈیا کے گروہ اور بابے اور ان کے پنڈت اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ دیپک چوپرا ٹائپ لوگ اس طرح کے اینل پی کے پروفیسرز ہیں آپ قرآن پاک کا ترجمہ اینل پی کے وصولوں کے پر کر رہے ہیں جس کو نہ سائنس والے مانتے ہیں جو اصلی سائنس والے ہیں جو اصلی کتابیں اصلی سائنس پڑھتے ہیں نا تماغ کی ان سے پوچھ لیں میں نفسیات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نیورو کی بات کر رہا ہوں تو ان سے پوچھیں کہ کیا دون نمبری پھیلائی ہوئی ہے اور کس کی ہتھیں چڑھ گئے ہیں کوئی دوبارہ سے علماء کو بے وقوف بنا رہا ہے یہ اینل پی سے دور رہیں میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک کر کے چلتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ نے جو کہا نا کہ کھڑا ہونا این مسلم ایڈنٹی ہے حدیث میں ارشاد دوبارہ ارز کرتا ہوں آپ کے سامنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجمیوں کی جہالت بند کر دو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے اب نفسیات سمجھیں نفسیات پوری طریقے سے سمجھیں وہ یہ نفسیات کا درس سمجھیں یہ فقہ کا درس نہیں دے رہا نفسیات کا درس دے رہا مسلمان امہ کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سیکلوجیکل کیسٹریشن کا ہے ان کو ذہنی طور پر غلام بنایا گیا ہے بنایا جا رہا ہے اور آپ تو بن چکے ہیں آپ تو ستر اسی پوچھتے ہیں غلام در غلام پیدا ہو رہے ہیں غلام ابن غلام ابن غلام یہ نفسیات سمجھیں جب نبیل اسلام نے عمومی حدیث رقم کروا دیئے کہ بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہونا عجمیوں کی جہالت تھی اس کو بند کر دو تو اس کے بعد اب کیا قصر رہے گی دوسری حدیث بھی سنا کرتا ہوں جو شخص یہ تو کھڑے ہونے والوں کو منع کیا ہے جو شخص خود یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں سمجھ لیں اب یہ دو اصول نفسیات نفسیات نووی سیٹ کر رہے ہیں نفسیات مسلم سیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں میں ذہن میں بات آگئی ہے وہ مشنہ ہو جائے خدارہ مجھے موٹیویشنل سپیکر کہنا بند کر دیں انہی لانت زدہ لوگوں نے پوری قوم تباہ کیوئے میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں if you have to choose a title for me I am just a student who's trying to reform the مسلم psychology back to the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he was actually training the psychology of the sabers so زیادہ سے زیادہ reformist بولا کریں ہر مسلمان نے کام ہے کہ وہ واپس اس نفسیات کو پکڑے جس پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بن نبی طالب و عمرو خطاب کی تریننگ کر رہے تھے صحابہ کی تریننگ کر رہے تھے اور یہ انہوں نے تریننگ کروائی آپ انہیں تینوں احادیث بتائی ہیں کہ صحابی کے آنے پہ نبی اسلام کھڑے ہو گئی کہتے ہیں اس میں نبی اسلام کی کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو میں تب کہا ہے کہ بڑے مت کھڑے ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ بڑے کھڑے ہوں چھوٹوں کے آنے پہ وہ انہیں سمجھیں اس بات کو حضرت جعفر کے استقبال میں حضرت کا آپ جب کھڑے ہوئے ہیں مجلس نبی اسلام کی اندر سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں نبی اسلام کی مجلس میں سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور جعفر حضرت جعفر آئے ہیں اور ایتنگ حضرت اللہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھیں صحابی دوسرے کے استقبال میں کھڑا ہوئے ہیں وہ آپ بتا پوری بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو بشارت دینے کے لیے ایک صحابی کھڑا ہوا ہے اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے استقبال میں کھڑا ہوں تو سارے صحابی کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں آپ نے پورے کے پورے صحابہ کو کھڑا کروا دیئے تھے انڈرسٹینڈ بگ پرابلم ہیر پرابلم آئل ٹیل یو اس لئے آئے سے کہا آپ نے بڑوں سے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفسیات کی دوریاں ہوتی ہیں بچوں کی نفسیات کی دوریاں یوز کی نفسیات کی دوریاں ان کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کے بڑوں کو کہ آپ کے بڑوں نے یہ ڈیٹرمنٹ کر لیا ہوا ہے کہ ان کے آنے پہ پورا مدرسہ کھڑا ہو جائے آپ کے پروفیسرز نے یہ اصول سب کیا ہوا ہے کہ ان کے آنے پہ پوری یونورسٹین اور کالج کھڑے ہو جائے کریں آپ کس قسم کے مفروضے میں ہیں کس قسم کے پردے ہیں ڈالے میں آپ نے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یونورسٹین میں جاؤں ایک پروفیسر میں کلاس میرے سامنے نہ کھڑی ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا نفسیات اسی طریقے سے بنای جاتی ہیں بنا دی گئی ہیں ہماری اور اگر مجھے برا نہیں لگے گا اگر مجھے برا لگے گا تو میرا تو ٹھکانہ جھنم میں ہے کیوں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بلنا شروع ہو گئی ہیں کہ میرے آتے میں کہ میرے گھر والے کھڑے نہ ہوں تو مجھے اچھا لگے گا ہم سب کو پکتا ہے اب ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا کہ لوگ بیٹھے رہے ہیں وہ حدیث کیوں نہیں بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جھنم سمجھو گا لوگ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے آنے پر کھڑوں ہمیں اگر ٹریننگ یہ ملے گی ستر پشتوں سے کہ میرے آنے پر چھوٹے کھڑے ہو جائے کہ رہے ہیں تو نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے پورا لگے گا یہ میری ان ستر پشتوں نے مجھے جھنمی کیا ہے نا اس حدیث کی مطافق جتنے بھی آپ مثالیں دے رہے ہیں پیار میں کھڑا ہونا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہونا کسی سے گلے ملنے کے لیے کھڑا ہونا گلے ملنے سے کون منا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب مدرسے میں آتے ہیں تو سارے بچے گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس نہ تو نہ یہ والی گئے میں تو نہ کھلینا ابھی تک تو میں جارہانہ نہیں ہوا اور سے سمجھنے اس بات کو میں ہوں گا ابھی جارہانہ بائی ڈیزائن ہوں گا میں بتاؤں گا اب کس بار پہ جارہانہ ہونا ہے ٹھیک ہے I really appreciate your efforts I'm telling you this right now میرے اندر تانے کی صلاحیت نہیں اللہ کی طرف سے میں سیدھی بات کر رہا ہوں کسی چیز کو تانے میں مت لیجے گا so psychological warfare کو سمجھیں مفتی صاحب psychological warfare کو سمجھیں اور بڑوں سے پوچھیں مشورہ کریں وہ آپ کو سمجھائیں گے علماء کا ایک عالم کا جو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ اب میں نے مفتوہ بھی جو ہے نسادر کرنا ہے اس کا ذمہ پورا کا پورا گلوپ پورا ہوتا ہے کہ پورے کورے کی نفسیات بنائیں he is a representative of the doctrine of Islam he is representing the psychology of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برازمہ ہوتا ہے علماء اصلی اور آپ کو ہی پتا ہے جید علماء امت کے یہ کہ بچے کی فکر میں رابطوں کو دعائیں کرتے ہیں دنیا کے برازیل کے بچے سائیبیریا کے بچوں کے لیے دعائیں کر کے سکتے ہیں آپ جینوین میس کو دیکھیں جو مولویوں کا جینوین میس ہے سارے دنیا کے مولوی کٹھے کر لیں آپ کو کیا خود نہیں پتا کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ان کا انٹیلیکشن لیول کس لیول پر سیٹل کر دیا گیا ہے سائیکلوجیکل انفیریوریٹی کہتے ہیں اس کو پس بونے ہیں سارے غصتہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ ہاتھ میں انہوں نے قرآن رکھا ہے دور درہ درہ وہ صدوئیس بات کہا تھا کہ اس کو پروفیشن بنا دیا پھر آپ کہتے ہیں مولویوں سے قرآن نہیں سیکھیں گے دوسرا آپ نے نکتہ گیا مولویوں سے قرآن نہیں سیکھیں کیونکہ تو وہ کسے سیکھیں گے کیا بات کریں آپ ہر انسان ہر مسلمان مولوی ہونا چاہیے آپ نے کہا ایک طبقہ ہے جو ضروری ہے کہ وہ قرآن سکھا ہے سارا مسلمان لڑکا ساری مسلمان لڑکیاں قرآن کے ایکسپرٹس ہونے چاہیئیں یوٹیوب کے ایکسپرٹس ہالی ووڈ کی ایکسپرٹس آسکر ایوارڈ کی ایکسپرٹس مرن مگر نہیں وہ جو گلی کیا جو مسجد میں کونے میں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ وہ ہے قرآن کے ایکسپرٹس جی بات ہے فیزکس کے سارے ایکسپرٹس ہمارے بیکن ہاؤس میں ایسٹری سکول میں انگلیش کے سارے ایکسپرٹس لنگویسٹکس ہی بات ہو رہی ہے نا انگلیش کے جتنے انگریزی پاکستانی کو آتی ہے اتنی بڑا بڑا گورا شرم آ جائے جس طریقے سے پاکستانی انگلیش سیکھتا ہے مگر عربی نہیں سیکھنے عربی کیسے سیکھیں گے سارے یہ آپ کا اطلاعہ عربی کیسے کیوں نہ سیکھیں عربی جنوں کے لئے یہ صرف عرب پیدا اس کے علاوہ عربی نہیں کوئی سیکھ سیکھتا نام بتاؤں آپ کو ان علماء اکرام کے جو نون عرب تھے جن کو آپ مانتے ہیں مجھے تو پتا ہے نا آپ کا بسلک کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مولوی کا کام نہیں ہے قرآن سکھانا مسلمان کا کام ہے قرآن سکھانا آپ فیجیک سکھاتے بیٹھ رہے ہیں آپ کیمسٹری سکھاتے بیٹھ رہے ہیں کدھر کدھر نہیں پہنچا مسلمان اس وقت قرآن میں نہیں پہنچا باقی ہر جگہ پہنچ گئے کیوں قرآن میں مولوی نے پہنچنا ہے کیوں مولوی نے پہنچنا ہے آپ کی جرہ کی نصی غلط ایک ہزار مہاجرین مکہ سے مدینہ گئے ہیں آپ بتائیں کون ساں مولوی کون تھا میں بتاتا ہوں کون تھا ایک ہزار مولوی تھے ایک ہزار عالم تھے ایک ہزار فقہا تھے دبا دستی مت آئیسولیٹ کریں قرآن پاک کو یہ ہے میرا مقصد مولوی سے بخاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مولوی ہو تاکہ یہ یہ جو مفت کی مسلمت پکڑی ہوئی ہیں ایک خاص بندے نہیں وہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچیں ایوری مسلم مسلم has to be a scholar of the Quran ایوری مسلم that's the basic یہ کوئی آج نہیں ہے ہمارا میریٹ ہے مسلمان ہونے کا یہ قرآن پاک پہ کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا یہ میری اپنی کتاب ہے اسی کتاب کے لئے دنیا میں آیا ہوں اور اسی کتاب کے لئے دنیا سے جاؤں گا یہ یہ کھیل کھیلنا ہمیں بند کرنا پڑے گا یہ قرآن کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے اور مولوی کو پروفیشنل پروفیشن بنا دی ہے ساری یہ مسلم انٹی کے خلاف ہے کہ ہم جتھا بندی کر دیں ایک جتھا قرآن کا باقی جتھا قرآن سے آرہی ایسے دنیا ہوگا ساری یہ نہیں ہونے دیں گے آپ نہیں ہونے دیں گے یہ پہلے ہوتا رہا ہے آپ نہیں ہونے دیں گے تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ اسلام پانچ رکنی جو آپ حدیث سناتے ہیں عمر عبداللہ بن عمر کی ایم پیٹی شور آپ نے انہی کی حدیث کو اٹھ کروائی ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا پانچ رکن پانچ رکن پانچ رکن کے پر آپ اس حدیث کا پورا کانٹیکس کیوں نہیں بتاتے آپ کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے نماز فرض ہے آپ لوگوں کو روزے اور نماز سے بھگا رہے ہیں کیا آیت ہے روزے کی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا آیت ہے کتیوہ علیکم السیام آیت ہے روزہ فرض ہے میں روزہ سے بھگا رہا ہوں میں نے کبھی کہا ہے کہ پانچ رکن اسلام نہیں کرنے میں نے تو آپ سے کہا ہے آپ صرف پانچ رکن کے سلام کیوں کرتے ہیں کتیوہ علیکم السیام آیت ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہے مولوی صاحب سارے کے سارے کہ کتیوہ علیکم القتال بھی آیت ہے آپ لوگوں نے اس آیت کا پرچار کب کیا مجھے بتائیں آپ مجھے اور آپ دونوں کو پتائیں مسجد بند ہو جائے گی اگر یہ آیت سنائی تو کتیوہ علیکم القتال کی کتنے مسلمانوں نے آیت سنی بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کیا چیز کی نفسیات کے پریشر میں آکر چھپائی جاتی ہے میں وہ ہی پریشر ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یوت کو کیوں اتنے زبردستی ایک نالی میں سے گزار رہے ہو پورا سمندر اللہ نے اطا کیا ہو کتیوہ علیکم السیام پہ پتا چلے نا آپ کو روزہ فرض ہے تو کتیوہ علیکم القتال پہ کیا پتا چلتا ہے یہ کون سے پانچ رکن میں آتا ہے these games are over مفتی صاحب these games are over the youth has started to think now وہ جو آئی تھی نا اب یوت نے پکڑ لی ہے وہ یوت خود سوچنا شروع گئے پہلا قدم قرآن کا سوچنا انہوں نے اٹھانا شروع کر دی ہے سمجھ لیں غور سے اور تیسرہ جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ تین بابوں سے آپ بغاوت سکھا رہے ہیں میں باپ ہے کالج کا پروفیسر ہے اور مولوی صاحب ہے جی میں سکھا رہا ہوں نا اور کس نے روکا ہے نفسیاتی psychological warfare سے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ اپنے مریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہیں تین بابوں سے رکھوائے تھا نا اور کون سے تین بابوں سے نبی آگے کن تین بابوں سے رکھواتا ہے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین پر آ ہر نبی یہ کرواتا ہے نا امت کے جو حالات ہیں psychologically یہ انہیں تین بابوں نے کیے ہیں آپ سیمپل لے لیں basic psychology سکھا رہا ہوں آپ کو کوئی سے سو بندے پکڑے ہیں پاکستان کی کوئی سے سو ان سو کے سو دینی رجحان چک کریں اور ان سو کے سو کے یہ تین بابیں چک کریں آپ کو پتہ چل لے گا ان سو کے سو میں سے 99 بندوں کا رجحان وہی یہ جو ان تین بابوں کا رجحان ہے ہر بند آپ نے ہی باپ کے فرقے پہ ہے ہر بند آپ نے ہی باپ کے مولوی کے فرقے پہ ہے کالیج کا پروفیسر وہی بتا رہا ہے پیسے بنانے بس دنیا میں خصورت لڑکیاں چاہیئے بڑی گاڑیاں چاہیئے اور کون بتا رہا ہے آپ بتائیں چاچے کے بیٹے نے تو نہیں بتایا تھا مجھے یا پپو کی بیٹی نے بتایا تھا مجھے یہ ان تین بابوں نہیں بتایا ہے نا امت کی حالات دیکھیں اس وقت ہیاں ہیں اور ایکسپٹر رسپونسیبیلٹی ٹیک درسپونسیبیلٹی نہ ہو یہ ہولڈنگ دو قرآن جو ہیں کوئی اور انسان ملتا ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے روز قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اپنے میمبر پہ بیٹھ چکے کالیج کے پروفیسر ابو کون پکڑتا ہے ٹی وی پہ کوئی آتا ہے سا بندہ نو اور بھی سا پکڑتے ہیں نا قرآن تو کس کو بلیم کروں احتیاط کریں یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے یہ آخرت کی بات ہو احتیاط کریں میں نے اسی لئے کہا you're young you're naive I understand that and you're a very presentable person you're very eloquent learn the way this world view is created آپ کا world view بھی نہیں created ہوا آپ کی اتنی عمر ہے I understand that سیکھیں اس بات کو دنیا کا چکہ گھوم کیسے رہا ہے سوچ زاویہ کیسے اختیار کرتی ہے اپنا سوچ سمجھیں پہلے اس بات تمام تر امت مولوی سے متنفر ہو چکی ہے تو کل لگا ایک کوئی میری ورے سے ہوئی ہے اور آپ نے اتنے بڑا الزام میرے پر لگا دیا کہ ساہیل عدیم کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو آپ کسی یہی تھی کہا پہ یہ لفظ اتنی بڑی رہونت کسی مسلمان سے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں یہ بولنا ہے مجھے فالو کرو میں یہ فالوڑشپ کے تو خلاف ہوں آج تک یہ جملہ نہیں بولا اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں بولو کہ مجھے فالو کرو والویوں کو چھوڑو مجھے فالو کرو اتنی بڑی تعمت ایسے تو نہ کرو اتنی اچھے بچے ہو مجھے فالو کرتا مجھے فالو کرتا مجھے فالو کرنے کے لئے دنیا میں آئے ہم میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھنے سے سوچنے کے اوپر امادہ کرنے سے جوڑنا ہے اور کوئی کام نہیں میرا میں وہ آواز ہوں جو کہ آپ کے اندر کی اس آواز کو رائن کرنے کے لئے الفاظ کا چناؤ کرتی رہتی اس گرامر کے اندر تاکہ آپ کو پتا ہوں سوال ہے میرے اندر بھی یہ سوال ہے میرے اندر ان کا جواب کہا ہے بتاتا ہوں صحابہ نے دیئے جواب سو یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلم identity ہے مسلم identity پانچ رکن نہیں ہے کافی سارے ارکان ہیں اسلام میں مسلم identity تاپ پوری ہوگی سمجھیں آخر دفعہ آپ بتا دیں آپ نے اپنی ویڈیو میں یا آپ کے کسی عالم نے کسی بھی کسی بھی ممبر بیٹھ کے آپ حنفی ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابو انیفہ کا فتوہ کب سنایا ہے کہ جہاد بالکتال میں چار مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے ورنہ وہ منافق ہے آپ بتا دیں کبھی سنا ہے یہ فتوہ آپ نے ہم شور پڑھا ہوگا آپ نے کبھی سنا ہے کسی مسجد میں یا آپ نے سنایا کسی کو شرفی نے ابو انیفہ نے اور امام حنبل نے تینوں نے فتوہ اپنے اپنے ٹائم پر ایشو کرایا اور وہ کس ٹائم پر تھے امن کے دور کے مسلمان تھے یہ امن کا دور چل رہا ہے آپ بتا یہ امن کا دور ہے مسلمانوں پر ایک ایک ملک کے اندر ہر ملک میں ایک ایک نواز شریف عمران خان بیٹھا ہے ہر ملک میں یمن میں سودان میں ایک ایک نواز شریف عمران خان سعودی عرب میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں ہر ملک میں اسی طرح کے دو مخلوقات پائی جاتے ہیں کیا کروا رہے ہیں وہ امپیریلیزم امریکہ کو سیکلوجیکل سجدہ کروا رہے ہیں بیٹھے ہیں پونے دو عرب آبادی اور یہ حالات مور دن 50% پونے دو عرب یوت ان کو بچانا کام ہے ہمارے we have to stop these games we really need to stop these games accept the responsibility accept it کہ ہاں ہم سے یہ ہوئی ہے ہم نے ہم نے ان کو خصیص کر دیا ہے مسلمان لڑکے لڑکی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے ان کی نفسیات کو ہم ان کو غلام بنا دیا ہے ان کی ایڈیٹی چھین لیا ہے ہم نے ان کا جریپن نکال دینا یہ سوچ میں یہ سوچ میں بھی جری نہیں رہیا ان کی ایسٹیم کو لو کی ہے لو سیلف ایسٹیم کے اوپر قرآن پاک نہیں فیٹ ہو سکتا قرآن پاک پاک ہائی سیلف ایسٹیم کے بندے کی کتاب ہے understand the problem this is a psychological problem this is not a theological problem anymore this is a psychological problem Muslims are suffering from a psychological problem قرآن پاک غلاموں کے لیے نہیں نازل ہوئی قرآن پاک حکموں کے لیے نازل ہوئی حکم کا لفظ ایک غلام کو کیسے سمجھائے گا حکامت دین ایک غلام کیسے کروائے گا سمجھیں دوسری قرآن کیوں ڈیفیوز کیا گیا ہے کیونکہ psychology ڈیفیوز کر دی گئی آپ سمجھیں پہنے دو عرب بندہ قرآن پاک کو نمبر ون کتاب مانتا ہے مگر پڑھ نہیں سکتا پڑھتے ہی نہیں کیوں اس کی psychology میں ہے قرآن پاک فٹ نہیں آ سکتا انہیں سیلف ایسٹیم بڑھانے کی ٹرننگ کروائیں لوگوں کی جوت تاکہ قرآن احکامی کتاب احکامی کتاب ایک غلام کو احکامی کتاب کیسے فائدہ دے سکتی اس کو اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا پہلے تاب احکامی کتاب سمجھ جائے گی اور اپلائی کر سکے گی غلام جب بھی قرآن پا کرتا ہے وہ صرف یہ پانچ رکن کے ایک بار کہتا ہے چھٹا نہ بتا دینا چھٹا بتاؤ گے تم مارے جائیں گے کیوں ظاہر ہے غلام مارا ہی جائے گا بچارہ غلام کے لئے تو چھٹا رکن نہیں ہے ساتھا رکن نہیں ہے آٹھا رکن نہیں ہے نکالا ہے نا چھٹا رکن تبلیغ کرتا ہو بس تبلیغی جماعت والے کیا 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 انہوں نے پہ I'm not against any رکن میں مسلمان ہوں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ استقامت دے مگر psychologically inferior نہیں ہے خود بتاتے ہیں ہمارا تو اسرائیل میں بھی مشن ہے خود بتاتے ہیں پوچھیں ہمارا تو مشن اسرائیل بھی جاتے ہیں اسرائیل آپ کے اسلام آپ کے version of اسلام کو accept کر رہے ہیں تو کچھ دہال میں تو کالا ہے نا سوچنے سے ورنہ تو کسی کو نہیں جاتے اسرائیل آپ لوگوں کو جانتے ہیں پڑھیں ذرا gazette tel aviv gazette پڑھا دیتا ہوں آپ google کر لیجے گا tel aviv gazette ہمیں کس طرح کا اسلام acceptable ہے tel aviv gazette number 5 غاملی صاحب number 4 تبلیغی جماعت اس طرح کا اسلام تو ان کو پسند آنا ہے ظاہر ہے ہر ایک کو آنا ہے میرے نبی علیہ السلام کا virgin islam مکہ ان کو پسند نہیں آئے تھا کفار کو بھی نہیں پسند آئے تھا جہودیوں کو بھی نہیں پسند آئے تھا شہید کرنے کے درپے ہو گئے تھے کئی کوششیں کی صحابہ کو بھی شہید کر رہے تھے وہ والا virgin of islam کہا ہیں وہ والی نفسیات کہا ہیں جو کہ حاکمانہ attitude کے ساتھ apply کی جاتی ہیں یہ غلامانہ attitude اللہ اسلام تو ہر ایک کو پسند آئے گا اسلامی کلیرکس اسلامی کلیرکس امریکہ میں کھلے آم پھر رہے ہیں پبلک سپکنگ کر رہے ہیں کینیڈا میں کر رہے ہیں انگلینڈ میں کر رہے ہیں I'm sure everybody loves them کیا نام لینے کی سکھے سب جو بھی آپ کو نام پتا ہے سب کے ساتھ وہ والا اسلام تو سب کو پسند ہے win-win آپ بھی خوش ہم بھی خوش یہ تو پھر مسئلہ ہے نا پھر میرے نبیل اسلام نے تو win-win والا اسلام نہیں دیا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کب سے کہہ رہے تھے شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ تو بھی خوش ہم بھی خوش یا تیری ہماری بھی کچھ مان لے ہم تیری بھی کچھ مان لے تھے سب تو پتا ہے کیا کیا آفرے ہوئی ہیں نبیل اسلام کو وہ والا ورجن سوچیں جو سی وہ والا ورجن جو نبیل اسلام نے پریزنٹ کیا تھا وہ والے سیکالوجی سے یہی والی قرآن یہی والی کتاب یہی والا قرآن جب اس سیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے ریزیسٹنس اسیسنیشن اٹیمٹس ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں اور یہی والی قرآن جب اس سیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے آؤ سب گلے ملو آؤ وہ امریکن کلیرک لیزبین واک کے اندر بھی امریکن کلیرکس پائے جاتے ہیں دیکھیں نا ذرا لیزبین یہ واک کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں چارلی ہیبڈو کا مسئلہ ہو رہا ہے سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے واک کریں چارلی ہیبڈو کے لیے جب پیسے پرابلم we need to start telling the youth the truth سچ بتائیں کہ بھئیہ بات سن غلاموں نے نہیں آیا دنیا میں تو بس باقی سب کچھ کر لیں قرآن پاک غلام کی کتاب نہیں نصیحتیں نہیں ہیں قرآن میں احکام ہیں قرآن میں نصیحتیں نہیں احکام ہیں احکام کون پریزنٹ کرتا ہے غلام پریزنٹ کرتا ہے آکے سوچیں نہیں غلام کر سکتا ہے احکام پریزنٹ کسی کو اپنے آقا کو پریزنٹ کرے گا احکام منت ہی کرے گا نا بچار آکے سو سائکولوجی بدلیں نفسی it's a psychological war مسلم identity is psychologically in crisis مسلم identity کو لوڑ بونوں نے اپنی چھوٹی نفسیات میں فٹ کر کے بس شگر کوٹیڈ پل پل آ رہے ہیں i hope that this is a message that is going to be taken for the sake of your آخرہ not for the sake of any victory or battle between you're a muslim brother of mine and trust me i mean it you're one of the most attractive people i've seen in a decade mashallah آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے جو صحیح psychology سے presentation دیں psychology بدلیں مسلمان youth کی psychology بدلیں i hope this message will be taken as a positive sign and it will be taken as a as a source of improvement and realization کے اصلی جنگ کیا چل رہی ہے اصلی جنگ آپ کو میں صرف ایک case study دے رہتا ہوں جس طریقے سے IDF کی training ہوتی نا IDF کی اسرائیل defense force کی training ہوتی آپ مسلمان بچے کی بھی training دے دیں بس case study دے رہا ہوں آپ کو بس اتنی سی بات نفسیات تو نہیں چھوڑی انہوں نے انہوں نے ہم سے سیکھیں خود مو سے بولتے ہیں ان کے اکابری ان کے اکابری کہ وہ مسلمانوں سے سیکھی ہے محمد سے سیکھی ہم نے خود بولتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی طلبے چاٹ رہے ہیں درے میں ایسے کام پر رہے ہیں سوچیں نظر یہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے میں کیا ہے پوری دنیا ہم اپنے مفت میں اپنے اوپر ایکنومک سینکشن لگوا رہے ہیں ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کریں اس جس پولیٹیکل تنگ اس نار ریلیجیس تنگ غلام جب گرتا ہے تو اس کی گھرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہاکم کی انچائی کا اندازہ میں لگوا سکتا غلام کی گ پستی کا اندازہ نہیں کوئی لگا نلپ جیسی خرافات سے دور رہیں یہ سائنٹس کو پتا ہے نیورپ آلجیس کو پتا ہے ایون سائکولوجیس کو پتا ہے یہ نلپ خدا کا واسطہ ہے یہ دو نمریاں بند کر بائیں اپنے کاؤورین سے بھی کہیں کہ جادو منتر جو نا جو زبرستی کی مفت کی کس مرضی وجہ سے انہوں نے آپ کو امپرس کی ہے کسی سائنس کے ثرو ہم سے بات کیا کرے کوئی بھی نلپ کا ایکسپرٹ کسی بھی اصل ان یورپ آلجیس کے سامنے بیس کلومیٹر ریڈیس میں بھی نہیں آتا اس کو پتا ہے ان سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس میں ہوایی باتیں کرنے والے والا والا والدہ سو I hope I hope this is a very clear message and I hope there are no confusions کی اصلی لڑائی کیا ہے مسلم identity کیا نفسیات کی لڑائی ہے اگر کی سوالوں موسیقی